اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جی تو دوبارہ سے الحمدللہ پھر سے ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا ہے اور اپنی بکریوں کو ہم لے آیا ہے فائنلی اپنے پاس اور اب دوبارہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے ان سے ریلیٹیڈ جو جو بھی مسائل ہیں بکریوں کے حوالے سے بکریوں کی بیماری کی حوالے سے جلد کے حوالے سے یا جلد کا کیا انجیکشن دینے کیا چیزیں نہیں دینی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی میرا ایکسپیرینس ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تا کہ فردر آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیڈیڈ نوٹیفکیشن ضرور ملتے رہیں جی تو گائز یہ دیکھیں جی آج میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جی میرے ماشاءاللہ سے بہت پیارا کجلا دمبا جسے ہم اپنی زمان میں کہتے ہیں کجلا اور یہ اس بار عید پر نہیں نکلا کیونکہ ان کا دل ہو گیا تھا کہ اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سال کے لیے تو ایک سال ابھی یہ مزید ان کے پاس رہے گا اور اگلے سال انشاءاللہ یہ عید پر جائے گا آپ اس کی لک چیک کریں اس کی آپ ماشاءاللہ سے اس بکرے کی دمبے کی آپ ہائٹ دیکھیں الحمدللہ اور اس کا آپ نگوڑا چیک کریں بہت پیارا جی بہت خوبصورت اور یہ ہے بھی دندہ اور یہ جو دمبے ہیں وہ تقریباً چھے مہینے ان کے قربانی میں ہو جاتے ہیں چھے مہینے اگر یہ دمبا ہو جائے تو چھے مہینے میں یہ قربان ہو آپ ایسے کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی بکریاں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بکریاں دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ سے اور یہ ہے جی جیسا کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس کا نام ہے برکہ اور یہ میں یہاں پہ لے کے آئے ہوں ہمارا یہاں پہ بہت خوبصورت علاقہ ہے بہت اچھی جنگہ ہے گھاس ہوگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے گھاس ہی گھاس ملتا رہتا ہے تو اب ہم نے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صبح کے ٹائم بکریوں کو تقریباً راؤنڈ آباؤڈ ساڑھے پانچ سے چھے بجے بکریوں کو صبح صبح یہاں پہ آکے میں باندھیا کروں گا وہ یہاں پہ صبح سے لے کے رات تک بندھی رہیں گی اور یہی سے گھاس کھاتی رہیں گی پانی یہ لوگ دکان ہے جی سامنے ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں اور وہاں گھر بھی ہے اور ان دکان والوں کی اپنی بکریوں بھی ہیں اور بھی آپ کو بکریوں جانور نظر آ رہے ہوں گے وہاں دیکھیں جی سامنے گدہ بھی بندہ پڑے اس طرف دیکھیں تو دو مکھی چینی بھی ہیں ابھی اور مکھی چینی بھی آ جائیں گی تو تقریباً انیس سے بیس بکریوں جی یہاں پہ جو کہ ابھی فیلحال خالی ہیں چونکہ ابھی لوگ اب اٹھے ہیں نیند سے نیند کر کے ابھی یہ اٹھے ہیں تو ابھی آئیں گے آہستہ آہستہ آ کے پھر اپنی بکریوں یہاں پہ اس میدانی علاقے میں باندھیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گھاس آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ سارا کا سارا چرنے والا گھاس ہے مال بھی چرنے والا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ لوگ چریں گے سارے کے سارے میرے جانور جتنے بھی ہیں اور ان کے دودھ کی مقدار بھی بڑھے گی اور آپ انہیں تلہ کھلایا کریں جیسے یہ کے گھاس ہے آپ انہیں یہ والا گھاس بھی دیا کریں تو ابھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ فردر آگر آپ کو کوئی سی قسم کو کوئی بھی سوال ہو آپ میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر دیئیں ٹھیک ہے جی اور دوبارہ پھر میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں اچھا جی تو دوستو یہ دیکھیں جی آپ یہاں پہ یہ تلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ والا گھاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بکرا سارا کا سارا دمبے بکرے یہ سارا کا سارا یہ والا گھاس کھاتے ہیں اور یہ مکس اب سارا کا سارا چلتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ اوپر بھی ہیں کچھ نیچے سے سپائی بھی ہوئی ہوئی ہے تو لوگ اپنے جانور یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں صبح سے لے کے رات تک یہ جانور یہاں پہ گھومتے رہتے ہیں حسن اسے لمبا کر دیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی ابھی ہم اپنے جانور کو رسی ڈالنے لگے ہیں تاکہ ادھر سے ادھر نہ بھاگیں اور اپنی ہی جگہ پہ رہ کے یہ کھائیں روزانہ یہاں پہ جانور چرتے ہیں روزانہ یہاں پہ جانور آ کے گھاس کھاتے ہیں کلہ کھاتے ہیں تو اس سے ان کی صحت بھی بنی رہے گی اس سے ان کی ٹانگیں بھی کھلی رہے گی اور یہ چلتے پھرتے بھی یہاں پہ رہیں گے تو امید ہے جی کہ آج کا آپ کو ہمارا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا تو فردر ہمارے چینل کو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں بل ایکن پہ کلک کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہے ایچ ایم ایچ گوٹ فارمنگ اوفیشیلز شکریہ